میں شکر گزار ہوں اپنے برے حالاتوں کے لیے جو مجھے نصیب ہوئے کیونکہ سچ میں میں یہ مانتا ہوں جب میرا برہ وقت چل رہا تھا خود پہ confidence کم ہو گیا تھا کوئی hope نہیں تھی زندگی سے happiness پوری طرح سے جاز ہو گی تھی obviously یہ پرماننٹ نہیں تھا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ برہ وقت کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے اور جب تک ہوتا ہے اس میں سیکھ لینا چاہیے تو جب وہ برہ وقت چلا جاتا ہے تب ایسا لگتا ہے اندر سے ایک ایسا فیل آتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو شاید میں اتنا work نہیں کر پاتا میں اتنے efforts نہیں لے پاتا اپنے کام میں کیونکہ میں اتنا عالصی ہوں اور ہر کام کو شروع کرنے میں اتنا سوچتا ہوں اتنی ٹانلے کی میرے اندر عادت ہے کہ یہ سب میں کبھی نہیں کر پاتا اگر برہ وقت نہیں ہوتا کیونکہ برہ وقت ایک لائن لے کر آتا ہے وہ لائن کیا ہے کہ بس کرنا ہی پڑے گا جب زندگی میں ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے جب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس کرنا ہی پڑے گا تو وہ وقت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے یہ possible تب ہوتا ہے جب کوئی options نہیں ہوتا ہے جب ہمارے سامنے options ہوتے ہیں تب ہم بہت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور بہت سوچنے لگ جاتے ہیں لیکن بس کرنا ہی ہے کرنا ہی پڑے گا اور کوئی options ہی نہیں ہے تب کوئی آلص نہیں ہوتا ہے کہیں بوری فیلنگز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ تب دوڑنا ہی پڑے گا میں شکر گزار ہوں اپنے بورے وقت کیلئے جو اگر نہیں ہوتا تو کبھی بھی یہ جان نہیں پاتا کہ میری real potential کیا ہے میں ایکچومنے کیا وقت کر سکتا ہوں میری کیا طاقت ہے میں شکر گزار ہوں اپنے بورے وقت کیلئے کیونکہ وہ اگر نہیں ہوتا تو مجھے کبھی پتا نہیں چل پاتا کہ کوئی اگر میرا ساتھ دے تو وہ کس حد تک دے سکتا ہے میں شکر گزار ہوں سب براتوں کیلئے جب میں یہ سوچ کر سوتا تھا کہ یہ وقت کب جائے گا یار یہ کب جائے گا یہ بوری فیلنگز کب جائے گی اس وقت کوئی چاہیے تھا یہ کہنے کو کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں اور کوئی نہیں ملا لیکن میں شکر گزار ہوں اپنے بورے وقت کیلئے کیونکہ اسی نے مجھے سکھایا ہے کہ اس انسان سے شٹرانگ اور کوئی نہیں جو ایک بار بری طرح سے نیچے گیرا اور وہ اپنے کریئے کے شروعات شروع سے کرتا اس انسان سے شٹرانگ اور کوئی نہیں جس کو اپنا ایک ایک آسو کب اور کس حالت کی وجہ سے بہایا سب کچھ اس کو یاد ہو اور وہ کام کیے جا رہا ہے اس انسان سے زیادہ کامیابی کا مجھا اور کوئی نہیں لے سکتا جو نمیان میں بار درد کے آسو روئے اور سواوی بار خوشی کے آسو روئے میں شکر گزار ہوں اپنے برے وقت کیلئے کیونکہ میں خود چاہتا ہوں کہ جب میں بڑا ہو جاؤ تو جو بچی ہوگی وہ کسی سپر ہیرو سے نہیں وہ اپنے ہی دادا دادی سے انسپائر ہو میں خود چاہتا ہوں جب میں بڑا ہو جاؤ تو بچوں کو بھوتوں کی کہانی نہیں کچھ ایسے لائف کے انٹرسٹنگ پلوں کے بارے میں بتاؤں کہ اس رات سردی کے موسم میں بیچ آگ لگا کر گھیرا لگا کر سارے بیٹھے ہو تو وہاں مومنٹ بن جائے میں شکر گزار ہوں اپنے برے وقت کیلئے کیونکہ وہ نہیں ہوتا تو آج یہ ویڈیو نہیں بنا پاتا میرے پاس آپ کو بتانے کے لئے کانٹینٹ ختم ہو جاتا کیا آپ ہو اپنے برے وقت کیلئے شکر گزار تو کمنٹ میں یس لکھے اور ساف میں بتائے کہ آپ کی لائف کا سب سے برا مومنٹ کیا تھا جس کی وجہ سے آپ شکر گزار ہو اور اس مومنٹ میں آپ نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آج آپ امپروو ہو چکی ہو میں آپ سبھی کی کمنٹس پڑھو گا اور آپ سب بھی ایک دوسرے کی کمنٹس پڑھ کر کے انسپریشن لے سکتے ہیں اور آپ بھی اپنے لائف کے انسپائرنگ مومنٹس شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم سب لوگ ایک دوسرے سے انسپائر ہو تو آجاؤ سارے مل کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں سب فرینڈز کی طرح کمنٹ کرو دیکھو میں نے بھی ایک کمنٹ کی ہے جہاں میں نے اپنا مومنٹ شیئر کیا ہے جس کی وجہ سے میں شکر گزار ہو اور اپنے لائف میں اس کی وجہ سے ایمپروو ہو چکا ہوں تھائنکیو سو مچ گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ میرا کونفیڈنس بڑھا سکتے ہیں اگلی ویڈیو اور اچھی بنانے کے لیے میں شکیل کل مطرسے آپ کے سپنوں کو سپورٹ کرتا آیا ہوں کرتا ہوں اور کرتا رہو گا ایسی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ بناتا رہو گا